اگر آپ کو سوالوں کا جواب ملتے ہیں آپ کو سروچی صاحب کے سارے سوالوں کا جواب جو کہتے ہیں خواجہ حسین جن کو اکپا نے کہہ کیا تھا جس کے اوپر سپریم گورڈ کا 1959 کے اندر خودداؤں ترہ کمیٹی کمیٹی چلا ہے پیرا نمبر 39 میں کلے کر آپجورویشن آ چکا ہے کہ وہ کیا حصہ تھا ہمارے دوست و تشریف لائے میرے بلاوے پر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سے دو ایشو تھے جس پر میں نے چرچہ کرنا بہت جس کے بارے میں ہم آلیڈی ڈلی میں بریس کانفرنس کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے کہ ہم اس بل کا ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کافی ٹائم سے پہلے ہی دو تین بار میمورنڈم گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم دے چکے ہیں جس کا میں فاؤنڈر چیئرمن ہوں اور میں اجمیہ درگا کے جو اجیاطنک پرموک ہیں قبلہ دیوان سے زین اللہ عبیدین صاحب ان کا اترہ دکاری بھی ہوں ہم لوگ پہلے بھی میمورنڈم گورنمنٹ آف انڈیا کو دے چکے ہیں کہ وف کے ایکٹ میں امنمنٹ کیا جائے اس میں کافی سیکشن ایسے ہیں جس میں امنٹ کیا جانا بہت ضروری ہے پہلا ہمارا وف امنمنٹ پل کا یہ تھا ایشو کہ اس میں درگاہوں کی پوزیشن کو ڈیفائنگ کیا جائے درگاہوں کے موجودہ ایکٹ اس کے بارے میں پوری طریقے سے سائلنٹ ہے اور اس کے بعد میں ہم نے کہا تھا کہ جو وف بورڈ کام کرتا ہے پورے دیش میں اور یہ کسی سے نہیں چھپا ہوا ہے کہ وف بورڈ جس طریقے سے کام کر رہا ہے اس میں کتنا کرپشن اور اس کے لئے کوئی انکار بھی نہیں کرے گا کسی کے بعد بھی چلے جاں پورے دیش میں ہر انسان اس سے پیڑت ہے اگر کوئی وف سے جڑا ہوا انسان ہے تو کسی نے گلتی سے اپنی پروپرٹی کو وف کر دیا ہے تو تو اسی معاملات کو لے کر کے ہم لوگوں نے وف امنمنٹ بل جو لائے گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی دلتا تھا اس کا ویلکم کیا تھا دیکھئے گورنمنٹ کی منشاہ بہت صاف تھی گورنمنٹ آف انڈیا نے اس امنمنٹ بل کو خود نے پہل کرتے ہوئے جو ان پرلیمنٹی کمیٹی کیوں ریفر کیا کہ تاکہ کچھ لوگ اگر اوبجیشن کر رہے ہیں کوئی لوگ برہاتیاں پیدا کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں تو ساری برہاتیاں ساری جو اوبجیشنز ہو یا کوئی کنسرن ہو کسی کا تو وہ سب چیزیں اس کے اندر جوان پارلیمنٹی کمیٹی میں ڈسکس کر لیا جائے اس کا بھی ہم نے بہت ویلکم کیا ہے میں آپ میڈیا بندو کے مادین سے دیش کے مسلمانوں سے تمام تنظیموں سے بھی اپیل کرتا کہ دیکھئے وف میں امنمنٹ کی ضرورت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا صرف اس بنیاد پر ہمیں اس بیل کے ویروت کرنا کہ یہ بیل بیجے پی لا رہی ہے تو غلط ہے جو تھا اس میں 1954 میں بھی امنمنٹ ہوا 1995 میں بھی امنمنٹ ہوا اور 2013 میں بھی امنمنٹ ہوا تو امنمنٹ ہوتے رہے ہیں وف کا جو ماملہ ہے بلکل مسلمانوں سے جڑا ماملہ ہے شریعت کا ماملہ ہے اور مسلمانوں سے بہت زیادہ قریب ترین طریقے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں دیکھیں وف کرنا وف کر کے اس کی شرائط کو ایکزیکیوٹ کرنا یہ شریعت کا ماملہ ہے لیکن یہ اتنا بڑا ایک institution بن چکا ہے وف کوئی ہندوستان کے اندر کہ اس کا management proper طریقے سے کیسے ہو اس میں transparent طریقے سے کیسے ہو اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو وف ایک کے آر میں کسی کی سمپتھی کو ہڑپا نہ جائے اور وف کی سمپتھیوں کو خود بھٹ کر کے پیسے نہ کمائے جائے اس کو کیسے روکا جائے اس ماملات کے لیے حکومت ہند نے سوچا اور یہ ایکٹ لے کر آئے یہ بل لے کر آئے اس بل میں بلکل کچھ concern ہمارے بھی تھے ہم نے اس بل کو پیش ہونے تھی ایک دن پہلے press conference ڈلی میں کی تھی اس کے بعد میں بل پیش ہونے کے بعد میں ہم دوبارہ منتری صاحب سے ملے تھے جو منورٹی اور ہمارے ساتھ آٹھ سے دس لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا جس میں سب پڑھے لکھے لوگ تھے تین چار ایڈوگیٹ تھے میں خود بھی ایڈوگیٹ ہوں ہم لوگوں نے کچھ دو تین پوائنٹس پہ ہم لوگوں نے بھی ہماری بات رکھی کہ صاحب اس پوائنٹس پہ ہمارا بھی concern ہے جیسے وف بائی یوزر وف بائی یوزر جو ہے وہ کب آیا ایکٹ کے اندر یہ بھی تو دیکھے آپ کہ شروع سے وف بائی یوزر کا پرویجن تھا نہیں یہ بات ملایا گیا وف بائی یوزر کے آر کے اندر کئی پروپٹیوں کو غاسی بنا طور پر وف میں نوٹیفائیڈ کرا دیا گیا وف تو شریعت کا معاملہ میں مفتی آئے کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں اس پہ اپنی شرعی رائے بھی دیں وف بینہ کسی دباؤ کے بینہ زور زبردستی کے ایک فری ویل ہونے چاہیے وف ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے ان رائٹنگ اور اورل تو تو وف ہے آپ سروے کے ادھار پر وف کر رہے ہیں کہ یہ وف بائی یوزر کی کٹیگری میں آتا ہے کیونکہ یہ چیریٹیبل اور ریلیجیز اور پائیس پرپس سے استعمال ہو رہی پروپٹی سامنے والے مالک نے پروپٹی وف کری ہو یا نہیں کری ہو آپ اس کو وف بائی یوزر کی کٹیگری ملا کے وف کر دیتے ہیں تو جناب میرا کہنا یہ ہے کہ قوم کو گمراہ نہ کریں اور تمام تنظیموں سے میں اپیل کرتا ہوں اب یہ اچھا موقع ملا ہے دیکھئے کئی لوگ پیڑے دیں اور میں ملک کرتے ہیں 1969 70 کی اندر 12 کو نوٹیفائی کر دیا آج تک میں کیس میں لڑا ہوں اس کے اندر تو وف کے کارندے وف بورڈ غبن کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اس سے یہ کسی سے نہیں چھپا ہوا اس میں امنٹ ہونا ضروری ہے اس میں ہاں کچھ ہمارے شک و شبہ ہیں جیسے وف بائی یوزر کے لئے کر گئے کہ جو سمپتیاں پرانی ہیں جو درگاہیں مزیتیں خان کا ہیں امام باڑے دو سو تین ساتھ ہے استعمال ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو تو نہ لے لگی ہم نے یہ بات ہم نے بھی رکھی حکومت کے سامنے ہم نے منسٹری کی جو سیکیرٹری ان کے سامنے بات رکھی تو اس میں کہا گیا کہ ریسٹرو پیکٹی ایفیکٹ ایک پرویزن ہے یہ ایٹ جو ریپیل ہو رہا ہے تو اس کے تحت جو پرانے ایٹ کے تحت جو عدیگار اسٹیبلش ہوئے تھے اس میں کسی قسم کا ردو بدل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس کو سیفگارڈ کرے گی لیکن اس کی بنیاد پہ آپ ہاؤ اللہ مچا رہے ہیں قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ایسا لائے جا رہا ہے یہ بالکل میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اورگنیشن سے ہم سب مل کر کے حکومت کا ساتھ دیں جوائنٹ پارلیمنٹ کے کمیٹی پر اپنی بات رکھیں کچھ ایشیوز ہیں کچھ پوائنٹس ہیں ہم بھی کنسر کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پوائنٹس ہو سکتا کہ کون کو نقصان ہو جائے تو اس کی بات ہم حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس کا رد و بدل ہو سکتا ہے اس میں چینجیز ہو سکتا ہے بٹ ایس ڈزن مین کے امینڈمنٹ ہی نہ ہو اور صرف یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہے بالکل غلط ہے یہ ایک منیجمنٹ انسٹیٹویشن ہے ایک ایک باڈی ہے جو وفت منیجمنٹ کو دیکھتی ہے اس کا ایک سٹرکچر ہے اس سٹرکچر ہمارے دل میں جو آتا ہے جو ہمیں صحیح لگتا ہم وہ کرتے ہیں اور تمام درگاہیں ویکٹیم ہیں اس دیش کی تمام درگاہیں میں ابھی تک کال ریسیو کر رہا ہوں مجھے پنجاب سے کال آ رہے ہیں مجھے ہریانہ سے کال آ رہے ہیں مجھے اترا فین سے پھون آ رہے ہیں وہاں کے سجاد گان کو پریشان کیا جا رہا ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے تھا ہماری پروپٹیوں کو بڑھا کر ہاتھ رکھ رہی اس پر کہ ہم نے کوئی وفف نہیں کیا ہے نہ ہی کوئی ڈیڈیکیشن ہے نہ ہی کوئی ڈاکومنٹ ہے مجھے ہر اسٹیٹ سے فون آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دیکھیں حکومت بلکل جو حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ نہ تو ہم بی جے پی سے ملے ہیں نہ ہم کانگریس سے ملے ہیں نہ ہم کسی ادھر پارٹی سے ہم حکومتیں ہند کے ساتھ ہیں اور حکومتیں قوم کی فلا ویبودی کے لئے کام کرتی ہے دیش ہٹ میں کام کرتی ہے ایک اکٹ آیا کانسٹوٹویشن کے تحت اس کو جوائنٹ پارلیمنٹی کامیٹی میں بھیجا ہے میں تمام تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اچھے سیجیشن دیں کچھ پوائنٹس میں اگر زیادہ سیریز کو کنسرنڈ ہے تو اس کو ہم ردو بدل کرائیں اس میں آمنمنٹ کرائیں لیکن اس ایک کو پاس کرانا اس ایک بلک کو پاس کرانا بہت ضروری ہے وقت بوٹ کی جو ہٹ دلنیتہ اس کو دور کیا جانا ضروری ہے وف اللہ کی نام ایک پروپٹی وف کی جا رہی ہے وف کر دی گئی اس کا واقف کا مقصر صرف اتنا سا ہے کہ میں اس پروپٹی کا استعمال فلا ویبودی کے کام میں لے جائے غریب غرباؤں کے کام میں لے جائے یا اس کی آمدنی کے استعمال غریب غرباؤں کے کام میں لے جائے اپلیسمنٹ آف دی مسلم کمیونٹی اولی آج کون سا وف کا ادارہ ہے جو ایسی سکیم چلا رہا ہو کہ جہاں پر سال میں کچھ بچیوں کی شادی ہوتی ہو کچھ بچوں کی ایجوکیشن کا انتظام ہوتا ہو کہیں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں اس سے مینڈیٹری پرویزن بھی رکھے جائے کہ جس میں اس طرح کی سکیم چلائے جاں وف بورٹ کا جو پیسہ ہے صحیح استعمال میں ہو ایسا نہیں کہ پولٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوئے تو پیسے لے کے نکل گا ہے کچھ لوگ کاریندے بن گا ہے تو وہ پیسے لے کے نہیں یہ سب غلط ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے تمام لوگوں سے کسی کے گمراہ نہ ہو کسی کے جذباتی بیان سے گمراہ نہ ہو یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے دیش کے قانون بنایا جا رہا ہے اور آپ کے حق میں بنایا جا رہا ہے کوئی اگر شک و شبہ ہے تو وکیر آویلیبل ہیں ان سے رائی شماری کریں کچھ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ سیکشن میں کوئی اگر ادھکت آ رہی ہے اس کو اب بڑے بڑے تنظیم ہے وہ جوائنٹ بارلیمنٹی کمیٹی میں جائیں اپنی بات رکھیں بڑے بڑے وکیر ہیں وہ جا کے رکھیں لیکن اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں خلاف یہ غلط ہے ہم لوگوں نے یہ سمرتن کیا ہے اس دو پوائنٹ سے کیا ایک تو یہ ٹرانسپینسی آنا ضروری ہے وف کا پیسے کا استعمال مسلم کمیلٹی کے افلیفمنٹ کے لیے ہونا ضروری ہے گریہ بچوں کے لیے ہونا ضروری ہے دوسرا درگاہوں کی پوزیشن اس میں ڈیفائن کی جائے درگاہوں کے کسٹن ٹریڈیشن ہم چادہ چڑھاتے ہیں پول چڑھاتے ہیں اگر بات ہی جلاتے ہیں اس کا کہیں ٹریٹ ہے ہی نہیں ہوا سجادہ نشین جو سپیچل ہیڈ ہوتا درگاہ کا جو لیگل ریپیزنٹیٹی ہوتا ہولی سینڈ کا اس کی پرویزن نہیں ہے تو ہم نے یہ ریکس کی تھی کہ اس میں جو بورہ اور آگر خانی بورڈ کا پرویزن رکھا ہے تو اس میں درگاہ بورڈ کا پرویزن بھی رکھا جائے درگاہ بورڈ الگ سے بنایا جائے یا پھر اسی کے اندر درگاہوں کی پوزیشن کسٹن ٹریڈیشن کو دیفائن کیا جائے پہلا ایشو تو آپ لوگوں سے بلانے کا یہ تھا تیسرا پوائنٹ یہ تھا دوسرا کہ آج انجمن خوددام خواہ صاحب جو جو سوسائیٹی ریجسٹریشن ایک کے تحت ریجسٹر ایک باڈی ہے جو غریب نواز کے خوددام کے اپلیسمنٹ کے لیے ویل فیر کے لیے کام کرتی ہے اس سنسطہ نے آج ایک پریس کونفنس رکھی دی اور ان کی جو سیکرٹی صاحب سرور چشتی صاحب انہوں نے غیر ذمہ دانا طریقے سے ہمارے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اس کا جواب دینا نہائیت ہی ضروری ہے پہلے تو انہوں نے اپنے اخلاق دکھایا کہ کس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حسنی حسینی ہے حسنی حسینی کی کتنا بھی برا وقت آجا اپنے اخلاق سے کمپرمائز نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ہم کریں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ نشی رو دنگ چشتی درگہ میں کچھ نہیں مانگتا درگہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے جناب میرا ڈی اے نے درگہ سے جڑا ہوا ہے میں خریب نواز کی احلاد ہوں میں ان کی تیس وی پسنوں کا پوتا ہوں آپ چاہیں مجھے چیلنج کریں میں کوٹ میں ثابت کر دوں اور سجادہ نشین سپلیچل ہیڈ آز دی شرائن نہیں ہوتے ہیں دیکھئے کئی فیصلے جات ہیں آج کے نہیں دو سو سال پرانے دیڑ سو سال پرانے فیصلے بھی ہیں جس میں سجادہ نشین کو سپلیچل ہیڈ آف دی شرائن کہا گیا ہے سروت چشتی صاحب کچھ فیصلے تو ایسے ہیں جو آپ کے اور درگہ کمیٹی کے بیچ میں چلے ہیں جس میں ہم پارٹی نہیں ہے کے اس نمبر دو سو پیتالیس انہیں سو پیتالیس میں کہا گیا ہے جو خدام اور درگہ کمیٹی کے بیچ میں مقدمہ چلا کہ سجادہ نشین سپلیچل ہیڈ ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سجادہ نشین سپلیچل ہیڈ آف دی شرائن پرانی سٹوری کل پوک جتنی اٹھا کے دیکھیں کہ سجادہ نشین سپلیچل ہیڈ آف دی شرائن آپ کہاں کم رہے ہیں آپ اکبر نامہ کی زندگی مجھے ہیں ہم مغلوں کے دربار میں انا جیئے ہیں مغلوں نے جو کرا تھا ہمارے بزرگوں نے ان سے جنگ لڑی 28 سال قید میں رہے لے کیونکہ ان کی غلامی منظور نہیں گئی نہ ان کے سامنے جھکے اکبر نامہ کا جو آپ ویلیم پڑھاتے ہیں لوگوں کو اکبر نامہ کا ویلیم بھی اے آئی آئی آئین 1959 میں جو ہائی کورٹ میں آپ نے چیلنج کیا تھا درگہ خواجہ سایویٹ کو اس کے پیرہ نمبر 39 کے اندر جو دیا ہوا ہے اس میں ڈسکس کیا جا چکا ہے یہ اشو کہ خواجہ حسین وہ از ڈسنڈن آزی خواجہ ساتھ اور ان کو باعزت دوبارہ تولیت پہ بیٹھایا گیا سجادہ نشین کی پت پہ بیٹھایا گیا اگر دوبارہ سجادہ نشین کے پت پہ نہیں بیٹھایا جاتا تو شاہ جان کیوں فرمان جاری کرتا کہ ہم آفید اور سجادہ نشین کو مطولی کے آفیس کو آلک کر رہے ہیں نہیں یہ سجادہ نشین ہے مطولی شاہ جان کے دور تک سجادگی و مطولیشی ہمارے پاس تھی سجادہ نشین کے پاس تھی اور آپ کہتے ہیں 800 زال 800 زال کا ریکارڈ ہمارا بھی ہے گم وشک کی چابیاں آپ ذکر کرتے ہیں گم وشک جو بنا ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو سال بعد بنا ہے جناب 800 زال کا ریکارڈ کہاں سے لارہے ہیں آپ سرور صاحب ہم ہمارے اخلاق سے کمپروائن نہیں کریں گے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایک واپس سے نیا ویوات پیدا کیا جائے اور پوری قوم سے ہمیں لڑایا جائے لیکن مجھے پورا یقین ہے خدام حضرات میں بھی کئی پڑھے لیشی لوگ ہیں میری عمر کے بھی ہوں مجھ سے بڑے بھی ہیں وہ انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کے جذباتی اور غیر ذمہران تقریب سے گمراہ نہیں ہوں گے وہ آپ کی اس تقریب کو ریجیکٹ کریں گے کیونکہ ہم لوگ امن چین کے ماننے والے ہیں ہم کمیٹڈ ہیں کہ دنیا کے اندر امن چین قائم رہے پیس کو ہم پر موڑ کریں آپ نے جو دربار سے میسیج دیا پہلے تین سال میں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہمیں لوگوں سے بات کرنے پڑتی ہے تین سال میں پہلے کیا ہوا درکھا کے اندر اس لیے اگر ان تمام باتوں کو میں سمرائز کرتا ہوں جو ہمارا نظرانے کا ایشو چلا ہے سرور صاحب نے آپ کو ڈوکومنٹ پکڑا ہے نظرانے کا ایشو جو ہے وہ 1932 میں جوٹیشل کمیشنر کا آرڈر تھا اس آرڈر میں یہ بھی تین ہوا تھا ایشو بن کے کیا یہ آدھے تمام خوددام کمیونٹی پہ لاغو ہوگا یا یہ انفرادی حصے سے ہوگا اس میں یہ ہوا تھا کہ تمام آرڈر جو ہے پوری خوددام کمیونٹی پہ لاغو ہوگا اس میں سجادہ نشین کو کیا کہا گیا ہے 1932 کا آرڈر جوٹیشل کمیشنر جو میں ہے سجادہ نشین is a descendant اور spiritual representative of the holy sand سجادہ نشین is a spiritual representative of the holy sand اس کے بعد میں اسے پہ لاغو ہوگا تو میں آپ کو ہندی کا ہی پڑھا دیتا ہوں 2212-2010 کا آدھیش ہے جس میں یہ کہتے ہیں درگا خواہدہ سابق موجودہ سجادہ نشین کبلا دیوان سید عیدن الابی دین صاحب is holding the office of سجادہ نشین by virtue of his hereditary rights being a descendant of the خواہدہ ساب he is not holding the office of سجادہ نشین by virtue of درگا خواہدہ سابق درگا خواہدہ سابق is not at all applicable to the president سجادہ نشین the judgment is very much clear Supreme Court نے 1987 بہت clear کر دیا اور وہ judgment in RAM ہے کوئی آخر گمراہ کرتا ہے نا آپ کو کہ یہ نہیں ہم پہ لاغو نہیں ہوگا وہ درگا سے جوڑے تمام متعلقین پہ لاغو ہوگا 22 12 2010 میں جس تھی کوڑ کا order ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں تمام خوددام سائبان پارٹی ہیں ماننی اپنے اکتھ نیایت دستان میں ویچ سجادہ نشین کے پت پر نیوکتی کا ادھیکار بن شانوگت ہے تطور خواہدہ سابق کے ونش کے سجدسیے کو ہی اکتھ پت پر پداستی پتھ ہونا کا ادھیکار ادھیکاریتا ہے ماننی نیوکتی درگا کمیٹی کے اس نیویدن کو شکا نہیں کیا کہ درگا کمیٹی کے اکتھن کے اپران اکتھ پت پن نیوکتی کا درگا کمیٹی کو پرات ہو گیا ہو سجادہ نشین صاحب is not سبیتن درگا کمیٹی he is the heritage descendant of the phajah صاحب he is the spiritual head of the shrine اس کے بعد میں اس order کو civil head petition number 144 2011 میں خوددان صاحبہ نے challenge کیا رہا اسی آدھیکش کو اور وہاں سے بھی final آدھیکش ہی آیا اور 87 کا جو judgment ہمارے سجادگی کا اس کے observation کو same observation اس میں لیے گئے ہیں اس پروسیڈنگ کے جو بھی آدھیکش ہے وہ order 1 rule 8 کی پروسیڈنگ کے تحت ہے تمام خوددان community پہ لاغو ہوتے ہیں اور جب درگا خواہ صاحب ایڈ بن رہا تھا جسٹیس گلام اسے جو ہائی کوٹ کی جسٹ تھے انہوں نے پوری درگا سے جوڑی ہی 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 کنکلوڈ کیا تھا اور ایک اس کے اوپر درگا خواہ صاحب انکوائری committee report بک جاری کی گئی تھی پوری انکوائری کرنے کے بعد پوری ریپورٹ جس میں management بھی آگے تھا سجادہ نشین صاحب بھی خوددان صاحب بھی آگے تھے اس میں وہ کیا کہتے ہیں پیج نمبر 16 according to the gajiter of اجمیر میڑوارا دیکھئے وہ بھی خواجہ صاحب واس twice married and his eldest linear descendant called the دیوان جی is the spiritual head of the shrine میں نے نہیں کہ وہ gajiter of اجمیر بڑا کو کھوٹ کر رہے ہیں all the descendants of خواجہ صاحب enjoying great consideration throughout India the nizam of Hyderabad will not sit in their presence and the maharaj جیپور والی and joth place them on seat with themselves this kind of regard سجاد رشی کو ملتا تھا اب سرور چشتی ساب آج آپ کو اپنی بات رکھنی چاہیے تھی وف ایٹ کے اوپر آپ لوجیکل بات کرتے ہیں لیگلی طریقے سمجھاتے صرف ویروت کرنا اور اس بات پہ کم بات شد کریں آپ دیوان صاحب سے اور مجھ سے تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں پہلے تو میں غرید نواز کی اولاد ہوں اور میں درگا کے سجادہ نشین صاحب جو سجادہ نشین ہوتے ہیں درگا کے میں ان کا اترہ دکھاری ہوں آپ کسی عدالت میں چیلنج کر دیجئے ثابت کر دیجئے کہ غرید نواز کی جو ہم لوگوں نے نظام واپس ایک اچھا بنایا محول کہ ہم لوگ مل کے رہے ہیں کیونکہ آپ بھی درگا سے چڑھے ہوئے ہیں تمام خوددام بھی اور میں بھی درگا ہوں ہم لوگوں کو محبت امن کا پیغام دینا ہمارا خوزاتی مفاد نہیں ہے ہمیں غرید نواز سجد جو غرید نواز کی اولاد میں لائن سینئر ہو گا سجد سجادگی پہ بیٹھے گا ہمارے دازا کو رکھنا ایسی گیا یہ 11 جی تو میگ سچ پروویزن فور ایڈوکیشن مینٹیننس آف انڈیجن ڈسینڈ 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 اگر نہیں تو یہ نے لائن لا اگر لوگوں کو گمرا نہ دیں آپ کو لوجی بات کرنا چاہیے سر ہم سے اداوات ہے بی جی پی حکومت سے ڈیوان سے اداوات ہے اور آپ اخلاق بھی نہیں سوچتے کہ کس طریق کر رحمہ چاہیے اگر کو سیکشن ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کون کو نقصان ہوگا تو اس پر بات کی جا سکتی ہے ویروت کرنا اوچھت نہیں ہے میں امینمنٹ ہونا ضروری ہے یہ ہزاروں کروڑ کی جو آمدنی ہونے چاہیے آشتاری میں وہ سو دو سو کروڑوں پہ ہی ہے اور پروپٹی نولار ہیکٹر ہے اور اس آمدنی کا ہو کیا رہا ہے ہماری کوم کی بچ کس بچوں کی کام آ رہی ہے کن بچوں کی ایجوکیشن کام آ رہی ہے بچے سوال کیا تھا میں سن رہا تھا کسی نے مجھے کلی بھی دی کہ وہ برداشت نہیں کریں گا مسلم ہو یا مسلم ہو یا کوئی اسیو تھا جانکاری کے لیے بتا تو یہ درگا کا رکوڑ ہے یہ پر بک ہے موتوالی کا جو کیس شلہ تھا اس کے اوپر 1947 اس میں ایک ایک دوکومنٹ ہے جس میں جیسے لیسٹ آف نیمز آف موتوالیز ڈاؤن فرم دی ٹائم آف دی ایمپرار اکبر ڈاؤن پر 2крp2 اپ ٹو ڈیسٹ آن پر 7% کے لئے اس تیند اٹھ چقدہ کیسے لیسٹ آہو موتوالیز کے نام ہے ٹوٹل لسٹ میں 40 موتوالیز کے نام کہ میں شارہ جان کے ٹائم کے بعد میں موتوالی چہیز ہو چکا تھا شارہ جان تک موتوالی شیف ہمارے پاس تھی شارہ جان نے موتوالی گورنمنٹ آپErنٹی کر دیا تھا اور سجادہنا شیئر کنٹینیو ریمیند اگر آپ کو مطولی بنے میں چند نمی نام دوں گا ان کا جواب گوزر مل پیرتھی راج جو یہ 19 نمبر مطولی ہو ہیں 33 نمبر کے حکم چند یہ میں درگا خواہدہ تھا کہ ایڈنیسٹر کا نام بتا رہا ہوں آپ کو 34 نمبر پہ نانک چند اور 39 نمبر پہ ہیں شیام راو نائب سوہن راو جناب کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیوں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو اگر جانکاری نہیں ہے تو ہم سے لے لیں آپ آخر کے اختلاف سے کچھ نہیں ہوگا اگر قوم کی فلا ویبودی چاہتے ہیں تو اس وقت ہم لوگوں اپنا ذاتی مفاد چھوڑے ہیں اپنے زمین میں جھاک کے دیکھیں ہمیں قوم کے لئے کام کرنا ہے میں تمام تنظیموں سے مخاطب ہوں ابھی دیش کی اگرین نواز کی بارگاہ سے ان کی اولاد کی ایسے تو مخاطب ہوں کہ اللہ کے واسطے مسلمانوں کے نام پر راجنی تیمت کرو مسلمانوں کے بچے ایڈیوکیشن چاہتے ہیں مسلمان کی بچیوں کے لئے شادی کے لئے پیسہ نہیں ہے کئی بچیاں بیٹھی ہوئے گھر ہمیں بینا شادی کے ان کے لئے کیا تو ہم مل کے انتظام کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹن دیا وفق کے تحت آپ اپنی پروپٹی ڈیڈیگیٹ کر کے اس کی آمدنی وفق کر سکتے ہو غریب اولباؤں کو لیا لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہا اس سے کون انکار کرے گا وفق بائی یوزر کا ایک ایشو ہے تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس میں سیفگارڈ کے لئے کوئی پرویجن لائے جا سکتا ہے کہ ہماری پرانی عمارتیں ہماری پرانی خانکائیں مسجدیں امام بھلے نہ جائیں اور ہمیں یقین ہے حکومت پر یہ حکومت committed ہے کہ جو پرانے انسٹیٹوشن چل رہے ہیں گریجنز ان کے حضار چھے شاہر نہیں ہوگی ہمیں بھی ایسا کہا گیا ہے لیکن اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے ایڈنسٹیٹر آج کی تاریخ میں کلیہ شریف کی درگا ہے وہاں پر ایڈنسٹیٹر کون ہے کلیکٹر نہیں ہے اب لیڈی کی بات کرتے ہیں درگا ہے وہاں بیگم نیر جہاں آج کی تاریخ میں مطولی ہیں جہاں آج کی تاریخ میں مطولی لیڈیس تھیں کیوں نہیں نہیں بات کرتے کر رہے ہیں اچھا آج آپ کہہ رہے ہیں میمبر نون مسلم نہیں ہوگا کل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جج سے حفیثتہ نہیں کر رہا ہوں وہ نون مسلم ہے جو وفٹ ٹیبنل بیٹھتا ہے اس میں ایک جج بھی ہوتے ہیں کبھی کیا کسی نے کوششن کیا کہ جج ہندو ہے مسلمان ہے یہ کہاں لے جا رہے ہو قوم کو یہ دیش کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ لوگ یہ ہمارا شوشل فیبریک ہے اس کو مت خراب کرو اگر ایک دو آتے بھی نمائندہ فرض کیجئے چلیے یہ پرویجن ہٹھا جائے کہ نون مسلم نہیں ہوگا کسی سٹیٹ میں اگر ایم پی مسلم نہیں ہے تو اس سٹیٹ کا ایم پی کو کس کیسے آپ ڈیپلیس کریں گے کسی سٹیٹ میں ایم 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 کو اگر مسلم نہیں ہے اور ایم 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 بر کا پرویجن بھی رکھا گیا ہے تو کیسے کریں گے جہاں جہاں سے لوگوں اگر مجھ سے اداوات ہے بے شک مجھے گالیاں بکیں لیکن اس قوم کے نام پہ کھلوار نہ کریں اس قوم کی فلاویبودی کے ساتھ کھلوار نہ کریں اس قوم کو گمراہ نہ کریں پچاس سال سے ہمیں ووٹ سمجھا گیا ہے ہوتا کیا ہے یتیم خانہ ہوتا ہے یتیم خانے میں جب کام پڑتا ہے نا تو بچوں کو بڑی کپڑے پینا کر کے لے آجاتا ہے ان کو ساتھ لاکر بڑھا جاتا ہے ہمیں ان کی فلاویبودی ہمیں پڑھائی اجیوکشیں دیکھتے ہیں جیسے الیکشن پورا ہو جاتے ہیں بچوں کو واپس یہ تیم خانے شڑک آیا جاتا ہے یہ پوزیشن بنا رکھیے ہماری آج اگر حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم مین سٹین سے جڑے ہیں تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے حکومت اگر ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے کسی پر تریکم کریں ہم حکومت کی بات کر رہا ہمیں بی جے پی کی بات نہیں کر رہا آر ایسیل کی بات نہیں کر رہا نہ میں کانگریس کی بات کر رہا حکومت ہند ایک ڈیموکریٹی کنٹری میں رہ رہے ہیں جیت کر رہے ہیں وہ لوگ ہمیں اپنی ان حرکتوں سے بھائی جانا چاہیے اور سرورچشنی ساکھ کو مجواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے لوگوں گمرا کر رہے ہیں اُلٹے شیدے ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں مغلوں کی زندگی سے بہا نکلیں ہم کانسٹیٹویشن میں رہتے ہیں یا 1987 میں سپریم کورٹ نے یہ ہی کہا کہ there is two important offices سجادہ نشین spiritual head of the shrine and mutwali secular head یہ parent number 2 میں جیا ہوا ہے انجومن خوددام صاحبان کی ایک نمائندہ جماعت ہے وہ کہتے ہیں درگا کیا نمائندہ ہے نہیں خوددام صاحبان کی جماعت ہے نمائندہ جماعت یہ بات آپ درگا کمیٹی سے بھی clarification لے سکتے ہیں اس لیے جانتا ہے میرا سوال ہے کہنا میری کوئی احسیت نہیں ہے میں غریر نواز کی اولاد ہوں اور ہاں میں غریر نواز کی اولاد کے ساتھ اجمی درگا کے سجادہ نشین جو spiritual head of the shrine کہلاتے ہیں میں ان کا اترا دکاری بھی جو چاہے مجھے challenge کر سکتا ہے کوٹ میں اور کوئی ثابت کرے گا تو میں اس کو 11 لاکھ روی پر نام دوں